موت کے بعد پھر کیا ہوگا موت کے بعد کیا ہوگا یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے موت کے بعد کیا ہوگا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا مر گئے مٹی ہوگئے اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آگیا کون آیا ہے آج تک کوئی نہیں آیا جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں بلکل سرمہ ہو گئیں اب اس سے کون زندہ کرے گا آسمان وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بلکل نرم ہو گئی تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے تو وہ بلکل سرمہ بن گئی تو اس کو پھوک باری تو ہوا میں اڑ گئی تو وہ کہنے لے گا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا تیرا رب اسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے فورا جبریل اتارا کہ اس کمبخت کو بتا دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے دلیلیں مانتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرمہ بن گئی جس نے اس سے بنایا اور پیدا کیا تھا ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے ادھیرہ اجالہ برابر ہے اوپر نیچے برابر ہے زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی آٹھ سو میٹر کے بعد نیچے اندھیرہ ہے کالی رات ہے اوپر بارہ بجے کا سورج ہے اور اس آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے اور سمندر میں آٹھ سو میٹر کے بعد اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ڈریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے غزہ بھی پہنچاتا ہے کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے لا یعذب عن ربک من میں اثقالِ ذرہ ایک ذرہ سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا اینما تکونو یعتبکم اللہ جمعہ جدر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو موت کے بعد کیا ہے میں مختصر مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں موت کے بعد کیا ہے تو میرا رب کہتا ہے یومن سیر الجبال میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے تارک جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو وہ کیا ہے اِذَا وَقْعَتِ الْوَاقِعَ اس نے ہونا ہے لَيْسَ لَوَقْعَتِهَا كَذِبَا اسے روک کوئی نہیں سکتا اسے جھڑلا کوئی نہیں سکتا خافدت الرافعہ کچھ اونچے کچھ نیچے کیسے ہوگا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّ زمین میں زلزلہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّ فَقَانَتْ حَبَاءً مُنْبَثَّ اور پہاڑ تھر تھرائے کب کا پائے اور ریزہ ریزہ ہوگئے یہ ایک دن آنے والا ہے یوم تشاقق السما آسمان پھٹے گا اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ ہر شاہ اکھڑ گئی ہر شاہ کو اکھاڑ پچھار دیا اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ سُورَجْ وَإِذَا النَّجُومُ انْقَدَرَتْ سِتَارِ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پَحَوْرَ وَإِذَا الْعِشَارُ عُتِّلَ جَانْوَر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ یہ تمہارا دو سمندر یہ سب میرا رب کا تب مٹا دوں گا ختم کر دوں گا کش باقی نہیں چھوڑوں گا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ہر شاہ کو فنا ہے وَيَبْخَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامُ ایک تیرے رب کو بقا ہے باقی سب کو موت ہے سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا موت کے فرشتے سے کون باقی ہے حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی زمین والے مر گئے آسمان والے مر گئے پیچھے رہے گئے چار فرشتے جنہیں عرش کو پکڑا ہوا ہے اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا یا اللہ بھئی یہ فرشتے باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرش کے فرشتوں کو موت دے دو تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میں قائل اسرافیل اور تیرا غلم تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میں قائل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا عرش یا اللہ جبریل میں قائل کو بچھا لو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو فقط قطبت الموت علامن کانا تحت عرشی چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے یہ کیا دنیا ہے یہ کیا دنیا ہے کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا دھوکہ ہے یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جہلا گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہ گئی اللہ اسرافیل اور تیرے غلام اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے وہ گیا اسرافیل اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوئے چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور پھر اللہ کہے گا کون باقی تو ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے سب کی روح نکالنے والے کی باری آگا کہ یہ اللہ وصف تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں تو میرا اللہ کہے گا مر جا تو بھی میری ایک مخلوق خلق من خلق تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے وہ پہلی پھٹ چکے ہیں سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا منکان علی شریک انفلیہ تھے کوئی ہے میرے مقابلے تو آو آو منکان علی شریک انفلیہ تھے کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آو آو منکان علی شریک انفلیہ تھے کوئی میرے مقابل ہے تو آو آو کون آئے سب کو تو موت دے چکا ہے پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس سلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں این الجبارون ظالم کہاں ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہ کون ہے کوئی ہو تو جواب دے پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں زوال نہیں عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا بتیس سال کے عمر تو جب موت نے جب بڑا ظالم تھا بڑے علماء شہید کی اس خلق قرآن کے مسئلہ تو جب موت نے جھٹکا دیا یا مَلَّا يَزَالُ مُلْكُهُ اِرْحَمْ مَنْزَالُ مُلْكُهُ اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا ملک ختم ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اِنِّي بَدَاتُ بِالدُّنِيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيَّا وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا میں نے دنیا کو بنایا میں نے مٹایا اب دوبارہ زندہ کروں گا اب اگلا مرحلہ آ گیا وہ کیسے ہوگا وہی اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیسے ہوگا يَوْمَنُسَيِّرُ الْجِبَالُ ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے سمندر مٹا دیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَا زمین ننگی ہوگی کھلی نہ پہاڑ نہ سہرا نہ دریا نہ سمندر نہ جھیل نہ ساؤتھ پول نہ نارت پول جہاں برف جمعی ہوئے قاعن صفصفہ وَحَشَرْنَاهُمْ اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا فَلَمْنُ غَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا کس لیے لِلَقَدْ أَحْصَاهُمْ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا وَعَدَّهُمْ عَدَّا ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا وَقُلْ لُنْ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے وَلَقَدْ جَتُمْهُنَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا آج تمہیں تنہا نکالوں گا وَرَاتًا خُفَاتًا غُرْلًا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں اللہ تعالی اٹھائے گا قبروں سے ہو 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 کبر پھٹے گی کبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے اووووو یہ تو وہ دن آگیا جس سے ہمیں لوگ دراتے تھے تیاری کر لو تیاری کر لو تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا قرآن سورہ یاسین کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا ارے ہمیں موت ہی دے دو یہ کس نے اٹھا دیا تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہو گئی وہ قبروں سے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی اسی کے لئے تو ہم تیاری کرتے رہے تو مقافل رہے پھر میرا رب جمع کرے گا سورہ کیسے جمع کرے گا یوم اذن تُعرَضونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا آئیتم سُبس تم سب اللہ کے بارگاہ میں پھیش ہوگے کوئی چھپ نہ سکے سب کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کیا ہوگا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكَ وَصَفَّنْ صَفَّا پہلے فرشتے آئیں گے پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچ 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 چھٹا ساتوں ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے پھر میرے رب کا عرش آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكَ وَصَفَّنْ صَفَّا میرا رب آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ قَفَوْقَهُمْ يَوْمَئِنْ سَمَانِيَا آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا آٹھ فرشتوں نے اب چاہ رہے ہیں اس دن آٹھ ہوں کی انہیں اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش اس کی آواز اور دشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا سب بے ہوش ہو کیا نبی کیا شہید کیا بڑے گیش ہو پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گا تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا ہے کب تھوڑا دکھا دے تو اللہ نے تجلی ڈالی تو چالیس دن کے لئے بے ہوش ہو چالیس دن کے بعد ہوش آئے تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے پھر باقیوں کو ہوش آئے گا پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا اول من یقصہ ابراہیم انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو سارے انبیاء کو پہنائے گا اس کے بعد کون ہے ڈاکٹر صاحب صدر صاحب وزیر صاحب کون اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ معزنین کو کپڑے پہنائے گا معزن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو ازان دیر سے کیوں دی ازان جلدی کیوں دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ معزن کو کپڑے پہنائے گا پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انسطلکم منز ان خلقتکم الہ یوم احییتکم میرے بندوں میں نے تمہیں پانامہ پیدا کیا پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا صرف تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا فالیوم انسطلی آج میں بولوں گا تم سنوں گے اَذِهِ صُحْفَكُم تُقْرَوْ عَلَيْكُم ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَى نَاصِرَ دنیا میں میں پردے ڈالتا ہوں رات کو زنا ہو رہا ہے وہ پردے ڈال رہا ہے رات کو تحجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو ننگا ناش دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے لیکن کہا آج ہم پردے اٹھا دیں ہم کہیں گے آج نافرمانو کو علق کرت یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ امتحان ہے پھر میرا رب کہے گا جنت آئے ازلفت الجنت للمتقین پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے وبرز الجحیم للغاوین پھر میرا رب کہے گا پل سرات بچھایا جائے و ام منکم الا واردها پھر اللہ فرمایا گا ترازو لائے جائے ترازو و نضع الموازین القسط لیوم القیامہ پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے بلاؤ فلا من فلا کو بلاؤ یجاؤ بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین ید اللہ تعالی کانہو بزج ہر آدمی کو فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کام پہ گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کام ایسے کام پہ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا آتیتوکا و خوولتوکا و انعمتو علیک ارنی ماذا سنعت فیہا میرے بندے تجھے پانامہ میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لئے دکھاؤ تو صحیح تو وہ جو ایسے ہی کہیں چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتہو و سمرتہو و ترکتہو اکثر مکان یا اللہ وہ تمہیں وہیں پانامہ میں چھوڑ کے آ گیا اگر اجازت ہو تو میں لے آؤ تو اللہ کہے گا پانامہ تو مٹ چکا ہے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں ارنی ماذا قدمتا جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے لاؤ بھئی اس کی اچھائی بھی لاؤ برائی بھی لاؤ نیکی بھی لاؤ گناہ بھی لاؤ اچھا بھی لاؤ برا بھی لاؤ جھوٹ بھی لاؤ سچ بھی لاؤ آج لاؤ بندگی بھی لاؤ غفلت بھی لاؤ ظلم بھی لاؤ عدل بھی لاؤ ہر چیز کو طولو دنیا میں آپ چیزیں طولتے ہو آخرت میں لا عمل طولے گا ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر ایک فرشتہ اعلان کرے گا انہ فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا فلان فلان کا بیٹا فلان فلان کی بیٹی اس کے نیکیاں گھٹ گئیں وہ ہار گیا وہ ہار گئی اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا تو اللہ کہے گا خدو ہو پکڑو تو پولیس آتی ہے پکڑا ہاتھ کڑی لگاتی ہے تو اللہ کی پولیس آئے گی وہ کیسے پکڑے گی مجھے دیکھو میرے طرف دیکھو تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی یہاں سے یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کرو تو سرابیلہم من قطران آگ کا لباس پہناو و تقشا وجوہہم النار آگ کی ٹوپی پہناو یوم نحشر المتقین الى الرحمان وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا کوئی عورت غلط ہوگی ہار جائے گی تو اس کو موہ میں ہار نہیں ڈالیں گے اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے بالوں سے اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے تو ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی کہیں گے رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کرو یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ سب کچھ ہونے والا ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو میرا رب میرا رب فرشتہ اعلان کرے گا فلان فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا نیکیاں بڑھ گئیں مبارک ہو مبارک ہو تو میرا رب کہے گا میرا رب کہے گا کیا کہے گا قرآن سے ہی سنو فَأَمَّمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيمِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا یہ کامیابی کی نشانی نیکیاں بڑھ گئیں تو ایک نعرہ لگائے گا آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا جب زیادہ خوش ہی چڑھ دی تو نعرے لگاتا ہے تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیفنے چلو کرتے ہیں ہو ہا کرتے ہیں تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لئے جنت ہو گئی ہے تو ایک نعرہ لگا گا تو وہ کہیں تمہیں کیا ہوا کیا ہوا تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا دیا اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا فَأَمَّمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا فَأَمْ أُوْتِيَ كِتَابِيَةِ وہ ایک نعرہ یہ جو ہا ام یہ لفظ نا یہ نعرہ ہے تو وہ کہیں گے کیا ہوا کہے گا اقرآن کتابیہ میرا پیپر دیکھو میں پاسو چکو میں پاسو چکو میں پاسو چکو میرا پیپر دیکھو وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا کہے گا مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے میں تیاری کرتا رہا میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا میں تیاری کرتا رہا تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے فہو فی عیشت الراضیہ فی جنت عالیہ قطوفہ دانیہ کلو وشربو ہنیئہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ میرے بندے کو جنت مبارک ہو میرے بندے کو عالی زندگی مبارک ہو عالی شان جنت مبارک ہو جنت کے توفے جنت کے پھل مبارک ہو جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہو یہ آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے دیکھیں اتنا سا ہوتا ہے ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے اتنا سا گچھا ہوتا ہے ایک ایک بدون اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں وہ کہلے ہیں کہ ایک گچھا کتنا بڑھ ہوتا ہے تو آپ نے کہا ایک کوہ ایک کوہ ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا اٹھا اڑتا 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 موسیقی